جناب کی بلا علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد مسائد کی دنیا کا بہت برہنام جناب پوری داشن صاحب کاتھا والے وہ اور زہیب الحسن شاہد ٹھیک ہوگے جناب اسگر خان بلوی صاحب ان کے فوراً بعد اسگر خان بلوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے تو آپ کے سامنے جرام علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب خطاب فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر روحیتن اللذی لم يزل قائماً بدائماً از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن ذو نجاجن ملا جفن ذو جاجن السلام بطاہیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین کافی تعداد میں کیا بلکہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں قبولیت کا وقت ہے جناب سیدہ کی ذات پر اگر کوشش کریں تو سلوات سارے بلند دواس اتناور فرمائیں اے اجازت لوکری شروع کریں سرکا اجازت ہے بابا جید ادھر والے سامنے والے پچھلے سردار دوسری جناب اسم اللہ علیہ اسم اللہ سمیت آل محمد کے خالق آپ کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں جتنے ادھر دار مریض ہیں میری مخدمہ شفاہ کاملہ واجلاتا فرمائیں قبولیت اور روحانیت کا وقت ہے چونکہ جو رات تھی وہ ختم ہونے کے قریب آگئی ہے فجر کا وقت قریب ہو گیا ہے تحجد کے وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ عام انسان بھی اپنے دروازے سے سوالی کو خالی نہیں بھیجتا ہم اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جس حسین کے کرم میں شرطی کوئی نہیں وہ صبح آٹھ بجے سے لے کر پتہ نہیں پھر کب تک یہ ذکر جاری ہو ساری رہے گا بڑے بڑے عزتدار لوگ میرے دائیں بھائیں آگے پیچھے تشریف فرمائیں بڑے بڑے زاکرین اعزام تشریف فرمائیں بڑے بڑے سردار اعزادار بانیان تشریف فرمائیں پیر کی بلا سید مخدم اختر بادشاہ صاحب ہماری علاقے کے بہت بڑا نام ہے اعزاداری کا وہ تشریف فرمائیں زاکرین کی ایک بہت بڑی فیرست ہے اتنے بڑے بڑے نام عزتدار وہ آپ کے علاقوں میں جا کر آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے آج اکٹھے تمام پاکستان کے ماتنیوں کی زیارت ہو رہی ہے بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں تکہ ہوئے تو نہیں ہو تھوڑی بہتی ایک ایسی پریشان ہے پیر عمران صاحب جی یہ ساکر بھئی عزتدار یہ موالی یہ حلالی ایک ایک بندے کا نام لیں سار ستہ مند لگے گا بات آپ سے ہو سکے آپ کے چہروں پر مسکرات آجائے یہ دہن بہن کا محول ٹھیک ہو جائے کیونکہ اتنا وسیع ازداری کا نظام ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا ادھر ادھر بھی دیکھیں لیکن چلو دو چال باتیں بھی آپ کے ساتھ ہو جانے چاہیے اللہ کی پوری کائنات میں بات شروع ہو گی ہے پتہ نہیں کیوں شروع ہو گی ہے بس جناب سیدہ وارث ہے اللہ کی پوری کائنات میں پوری کائنات میں واحد میرا جتنے چونکہ ماتمیوں کا پروگرام ہے پوری دنیا کا پورے پاکستان کا ماتمی میرے سامنے تشریف فرمائے یہ لائیو ایک دو تین چار جتنے بھی پاکستان کے لائیو چینلز ہیں ساری چلا رہے ہیں سارے ہمارے اپنے ہیں یہ ریمیار خان ہے یہ باول پر ہے یہ ملتان ہے یہ پر سلام آباد ہے لاہور سرگودہ جنگ علاقے گروائی ہیں نا تو ساری رات لنگ جانی ہے اتنے عزدار میرے سامنے بیٹھے ہو ماتمیوں سے گزارش ہے کسی جملے پر بولو گے تو ٹھیک ہے ورنہ میری حاضری ہو گئی جب سے میں آیا آپ سے ملاقات ہو گئی سادات کی زیارت ہو گئی زاکرین کا سلام ہو گیا پڑھنا واجب نہیں تھا شاہ صاحب کا حکم مخدوم صاحب زوریت صرح صاحب کا تو پھر ایک جملہ کہنا تو ہے لیکن یہ جو سامنے سیٹو پہ بیٹھے ہو پوری اللہ کی کائنات میں صرف واحد میرا مرشد حسین ہے جس سے نہ مانگو تو نراض ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہاتھ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کرے ہاتھ ماتمی دانا ہوئے باقی دیڑا یہ مہمان زیادہ یعنی چھاتے اللہ میں ہی کا فرچم ہو رہے باقی طبیعت لگے ہیں ہی روزی ہی روزی ہی روزی ہی روزی ہی روزی ہوا گئے ہی روزی ہی روزی ہی روزی ہی روزی ایک دو کی فائدہ تیرے ہاتھ جاتا ہے جب ساری رات لنگر کیتا ہے تو حسین نے سلام نہیں کیتا ہے مولا آپ جتاڑی دنگی کریں سجدہ تو انہوں راضی رکھتے ہیں علمدار کربلا کے بہت بڑا نام پیر حسین ایت شاید صاحب سرکار توکیر شاہ صاحب یہ ازادہ یہ ازادہ جامرے سے فخر صاحب پنڈی بھٹیا سے ملک دیشان صاحب یہ سارے بانی نے فیصل آباد سے ندیم صاحب رضا صاحب یہ بھائی جاں شیر نہیں ہے گل نہیں کائنات پوری میں سر بھوسائن ہے اور چھیڑیا جے چھڑیا جے یا تو بابا نہ کروا پھر دل لگ گیا ان میں چلو تھک گیا بابا کر کے بڑ چپ کر جاؤ پھر چنگی گل نہیں دعا کرے جا بھائی جا پوری کائنات میں صبح صبح اٹھ کر بیٹا پیسے مانگے تو بندہ دیتا ہے بسم اللہ جگر کا ٹکڑا ہے سب کو چسیک آئے گھنٹے کے بعد بسم اللہ جی تسی جیو اللہ تعالیٰ زندگی اللہ پتر دے تھوڑے جرد بار مڑو آ جاوے بابا جی پیسے وہ ابھی دل تمہیں دیئے پھر تو مگڑا آگیا ڈانٹتا ہے بندہ تیسری مرد ساکر صاحب آج ہے تو پھر اس کی ماں سے لڑتا ہے اس کو تمیزنی سے کہای ہر بلے پیسے مگڑا رہنج ہے یعنی جگر کا ٹکڑا بھی بار بار مانگے نا تو بندہ اس سے بھی تھپڑ مار دیتا ہے اللہ جانے کتنا کریم ہے اسا ہے جیو جانب ہے بھر پرکان بولے بچ بولے ہی تسیہ پھر تاکت تو زیادہ بولے ہو جا فرما تاکت تو زیادہ بولے ہو راضی تک سب لبے یا حسین اچھا لبے یا حسین اوہ مہر والے آخری ماتنی کو سلام بھر جان لاہور سے جتنا میرا دل اتنا دوسرہ لی دینا چاہتا نہیں رہیم یار علیہو انہیں پندی کیتا دے ہاتھ اچھے چاہو پھر 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 دیتاکت لاؤ جنے چوان بیٹھو چاہو بولو اے مری ہو گئی نوکری چلے آگے میرے چندہ جیو پھر یاد باندھے کھڑا حسین کے ماتنوں کے سامنے لائپ چال رہی ہے زمانہ دیکھ رہا ہے بلکل نہ گھبرایا کردشمن آل محمد سے کھل کر چوک میں کھڑے ہو کر علی علی اللہ کی صدا کو بلند کیا کر کیونکہ علی 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 اللہ پڑھا نال ملہ کافر آندہ ہے اللہ نے مہمے میں ہم آج جیو پھائیں مولا اس نے جاتا ہے اس نے جاتا ہے میں نے جانا ہاتھ نہیں چاہا سکیا بطا نہیں کہ اس طرح دوسریہ جو رہا حسین میں سلام نہ کرسے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انکل یار کیا بات ہے جو اڈیہ علی 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 آو بسم اللہ آو بسم اللہ میرے بات سے مولا پتہ بانے نبی تری آجے آپ ہی آجے حماد آجے اس پاس سے مٹھنا ہوگا ہے جو میرے سرداروں سارے دیکھ دو بہت جوانہ دو اچھے چالو بزر کے نامی چاوڑ دے خیرے تو جی رہے ہاں تجھے ہی ری چلیں آگے سر آپ پر زیادہ حق کہنے سے آپ کو زیادہ تنگ کر رہا ہوں نراز نہیں ہونا چونکہ اگلے محلے پر حق زیادہ ہوتا ہے اور کئی مسئلہ نہیں ہے اوہ باقی تو ایک سماہ ہے ایک روحانیت نورانیت برس رہی ہے فجر کا وقت آنے والا ہے اور فجر نام حسین کا ہے بہلون جی میں دعا کریں میرے وست ماتمیت حسین جو منگانا ہے وہ نا یہ کیونکہ وہ دروہ حسین کے کرم میں شرط نہیں ہے اس تو بڑی داد میں کی لینی ہے تو اٹھے تو رات میں پہنے ایک بجے جناب اردو خطیب ہیں سرکا کلے پڑھا نہ لیں سرکا کلے آنے تھے کلے جان دیں توڑی نوکری کر دے رہنے توڑی وقالت کر دیں سیدان دی جتیاں چاہ چاہ کے ذاکر بن گئے ہیں مولا دی کسل ہے ہاں ہاں بابا جی ستی بھی آنا چیزا تھوڑا بے کرنا مجلے سے حسین پہ پڑھنا توڑی وقالت بے کرنا مرشب پوری کائنات میں حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مٹکے میں مو ڈالا ہوئے میں نے دروازہ بند کیا ہوئے بھاگ جاؤں گا یہاں سے کتاب عربی عبارت املا انشاء گرامر سات ذمہ داریاں جعفر کیے ایک ذمہ داری حلالیوں کی ہے اسے وصول فرمانا پوری کائنات میں چودہ کے چودہ کریم ہے نا لیکن ان کے کرم میں شرط ہے یہ مشروط کرم کرتے ہیں آیت پڑھتا روفم بالمومنین اللہ کہتے ہیں میرے رسول کے جو رحمت خاص ہے وہ ہر بندے کے لئے نہیں مومنین کے لئے مشرقین کے لئے نہیں کافرین کے لئے نہیں ناصبین کے لئے نہیں منافقین کے لئے نہیں رحمت خاص صرف مومنین کے لئے اگر میں جملہ کہوں اور اتنے لاکھوں کے اجتباہ میں پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہے بانیان ازادار چونکہ جو مذہب تشیعوں میں جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے پیرزوریت شاجی سرکار کی مجلس میں کٹھے ہوتے ہیں علماء زاکرین وائزین خطبہ شورا ماتمی کلمکار بھنجیر زن گمہ زن ہر بندہ اس مجلس میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس لئے ایک لفظ کی قیمت دینا پوری زندگی سرگودے میں جافر ہے مجھے پیر کاشف شاڑی آپ کے شہر سے داد نہ بھی ملے میں ان سے شکوا کروں گئے ہی نہیں اگر محمد ہر بندے پہ رحمت ہوتے تو راہب کو بیٹے خود دیتے ہیں وہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہوئے جنہاں دھرات تو باہر حسین مسلم کیا کر دیں جنہاں بول دا پیئے سید شہدات اور ان کی ساتھ مہتاج نہ فرماوے عمران زیدی ہاتھ اچھے جاگے یا حسین سمٹ گیا جافر قریب کر رہا ہے آپ کو نہ کروے دیشان صاحب کی بات میں آگے پڑھوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ انہوں نے کہا ہے وہ جملہ انہیں انہیں سناتا ہوں لیکن اگر میں یوں سنا ہوں تو لطف لے لینا بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں حسین کرم میں خطرناک جنہاں تھا گوڑ تھا گوڑ تھا گوڑ تھا گوڑ تھا گوڑھ میں نے کیا کیا میں ہٹھ مجھے دا آیا میں کہ باوہ جی پڑھا لوں میں اردوج پڑھنا کی کریا یہ زیادہ سردار ہے نا جیدو دل کرے حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں حسین غیر میں شروط کریم ہے مسلح پہ جانے کے لیے چار شرطیں ہیں ہر بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے مذہب جعفریہ میں لیکن مجلس پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ایک کولو شرطان تو سی بڑھائی ہے جنہاں بھی سوشل میڈیا دے بڑھائی ہے ذاکرہ باستے سارے ذاکرہ میرے سردار بیٹھے جنہاں شرطان تو آڈے دے لائے انہاں مکسرہ ایک کولو لائے ایک شرطی معصوم دے مطابق نہیں حسین دے کرامیس کوئی شرط نہیں بچہ اٹھ کے ربائی پڑھے روک لانگے میں قدی ربائی نہیں پڑھی جنہاں شعبہ احمد رضا یہ سارے ذاکرین یہ بادشاہ یہی ربائی پڑھتے ہیں لیکن سارے مظفرگرد ایک شاعریں اس چار مصرے سرائے کیے تھے مولید آشم صاحب مصرے نہیں لکھی اس عرش زمین ترکھ دیتا ہے کتنی ساتھی کر لیتے کتنی کمال کیتے چلو سہ جا بے ماتم دی تھمک کو سن ہر ماتمی دے دل رچ بلیندہ بدائے ہو سائے اب تلے نہ کریں گے پاکستانہ نے کتنی کمالی دکھا مولید آشم صاحب مولید آشم صاحب اسی صبح بہر بستہ بیٹھے تو ہم چاہ کے حسین مسلم کا وہ ادھے جنوس ہے سائے ماتم دی تھمک کو سن ہر ماتمی دے دل رچ بلیندہ مولید آشم صاحب مہگرینے اور مجھے انی آزا بے خارچ نے آدم دے کتنے بار پلیند آشم مولید آشم صاحب مولید آشم صاحب مولید آشم صاحب بسم اللہ صاحب ایک دو ہافت پریندادگرہ بریلی ایک عرم دی مولید آشم صاحب بسم اللہ بار صاحب بسم اللہ بات ساتھ میننگ ہے پیارے ہاتھ ہمارا سیزے میں پڑھتا ہے تمہیں ہوئی گل ٹھیک ہی تھی اسی اللہ محسن بجانہ صاحب کے ساتھ میں پڑھتا بھی رہو چامیہ میں ہمیں کرب لگا مشاہ اللہ ہو ان کی کتاب ہے گلزار کتابت تلدی کریم بیٹا بچے سمجھ کے دات میں جے دیتی میں بیٹا واہ 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 میں تمہیں جعفر گل سے واہ واہ کہہ رہا ہوں اب دیکھنا یہ ابھی دات دیں گے نہ وہ ساری تیرے حصے میں ہوگی یہ میرے حصے میں نہیں ہوگی ساری تجھے ہوگی جتنے بھی دیں گے پوری اللہ کی کائنات میں صرف میرا محسن ایسا ہے جس کے سارے صحابی علیہ السلام ہے جیو جیو کوئنہ محسن یہ کرے جائے اب حصائل مجھے رام دے گھر دے عصغر کھان پھر گرشن شاہدی دیوانہ صاحب پھر موسر چلازی سرکار جامرہ سے مولا صل کی دے مولا آپ کو سید ہے سید پچھلا چھے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہوگی پیر حصائل این شاہ جیسا ہمارے سلام بات سے آئے انہوں نے بھی یہ ساری محبتیں حسین دے ساتھ تک تو نہیں رہتا ہے نیاب تسیل نہیں ہو داد میروں دینی ہے صرف حسین ہے جس کے سارے صحابی علیہ السلام ہیں دنیا دے دس بارہ ملکہ جو میں پیر مقدوم اختر شاہدی سرکار تو آڑی جتی دو سزگاہ گئے ہیں تو پاکستان دے چپے چپے شبیر علیہ السلام دے نوکری کیتی ہے اے سرگوڈا میرا وطن میری مٹی سارے سردار میرے اپنے بیٹھن سارے زدار میرے اپنے بیٹھن پاکستان دکیڑا ماتی میں جنہا ہو جا فرد سنگت نے اسے پتہ و نسل کو انہا لہا دیتی ہے اس لفظ کے لیے میں پیر حصین ساجی بندہ دھونڈ رہا ہوں پرست کاشت ساجی سرکار ابھی تک بہلول ملا نہیں فخر جی ملا نہیں ہے ابھی تک اتنے مل جاوے تو بڈی گا لے نہ ملے پھر بھی لانے کھاؤ کی مطبی تک نہیں ملے پتہ میں کتنے بڑے راٹھ کا نام ہے حسین جس نے اپنی خریدی ہوئی جگہ پر قبر بدائی کسی کی جگہ دے رہے اللہ علیہ وسلم کیوں لبزوں کے خریدار ساکر نہیں پھولے ہوتے ہیں لیکن یہ سارے پہلے لگے اللہ علیہ وسلم 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 کتنا حسین پڑھا جائے ایسے بات شروع ہو گئی ہے اس کے حسین حسین ہے تو آکوناں کلاوے جی وہ پہے شالہ بس ہو پہے کہوں تو بس کر دیں مطفیق ہے آپ کو بچے جو میری اگلے محلے والے ہو پچھلے سردار تھوڑے تھوڑے بندے ہاتھ سال دے ہو کیوں حسین کو سلام کیتا کر مہتہ آجی سے بن جا بچ جاتا ہے بندے کل میں ایک پتنی کام میرے سپاڑھا تھا تو بندے اٹھا تھا تھا اس نے کہا حسین کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے بابا جی ایک جملہ میں ایک ہے انج کی کرنا تھے داد لوا تو اسی آدھی جو ہو گئے انج نہیں سکیتا تھے داد کی میں دی ہے وڈی گل وڈی لوگ ہے تھا سامنے اس نے کہا حسین وہ ہے جس کا ہاتھ خدا تک جاتا ہے میں نے کہا حسین کا ایک نوکر میں نے دیکھا ہے جس کا نام ہے ابباس اس کے ہاتھ ہیں نہیں پر جاتے ہیں جنڈی چھتے اللہ میں نے نوکر غازی دا بیٹھے ہی دفا پوری تاکر لئیے سید کرم حسین ہے حسین غیر مشروط قریب ہے حسین بڑا راچ ہے تھاڑی دعا ہے نا تسی مولا تے عزادہ رو سبانہ چلیں آگے سار کے بس کریں میرے عزادہ مہتمی ہو پھر چھٹ نہیں دینا چھوڑوں گے نہیں اس سے زیادہ دعات میں مانگوں گے نہیں اس سے کم دینے بھی نہیں میربانی کریں گے کیونکہ بات سے بات بنے گی شہید موسنک ہوئی ہے آلاللہ مقام ہوگا کیسے کیسے بندے دنیا سے رخصت ہو گئے کی فرمائے سے آلاللہ مقام ہوگا آلالہ مقام ہوگا انہیں اندر نعرہ دھلے دھلے ہوگی ہے تیری فرمائش کی میں پوری گرم پوری کائنات میں شہید موسنک بھی آلاللہ مقام ہوگا کیونکہ معصوم سے فرمانے چھتے مولا کا سرکار فرماتے ہیں ہماری مدھت لکھنے والا شاعر اللہ کے خزانے کی کنجی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی شاعر کی قلم کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے نے کتنی بڑی بات رکھ دی تو بھی کیوں کر گئے ہو تک کر لینا چاہیے نا خاموشی کیوں ہوئی بتاؤنا چاہیے یہ پڑھنے والے کی چار آنکھیں ہونے چاہیے دو زہر کو دیکھتی ہیں دو اندر میں جھاکتی ہیں چہرہ بتا دیتا ہے کون کا کرنے آیا ہے علی کی ولایت میں اثر ہی ایسا ہے سرکار سلمان نے جناب مصطفیٰ سے کہا کہ اللہ کے سرکار کہ ہم اللہ کا ذکر محفل میں کریں اور اللہ کا دشمن بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے ہم محفل میں سرکار آپ کا ذکر کریں آپ کو دشمن بھی بیٹھا ہوتا ہے لیکن چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے سرکار اس کی کیا بجائے ہم علی کا ذکر کریں علی کا دشمن محفل میں ہو چپ نہیں رہتا اُبھر کے سامنے آ جاتا ہے سبب اس کا کیا ہے علم کی قسم مسکراک حسین کنارہ کہتا ہے سلمان مسئلہ یہ ہے کہ میرا دشمن اور اللہ کا دشمن ہمارا دشمن بھی ہو لیکن حلالی ہو سکتا ہے ایک دو سرکار فرمجسر اللہ کا دشمن فیرون ہے اللہ کا دشمن حرامی نہیں فرماتے ہیں میرا دشمن میرا سگا چچا ابو لہب ہے میرا دشمن پر اسے کہے نہیں سکتے لیکن علی کے دشمن کے بارے میں یہ سوچیں نہیں جا سکتا چہرے پر مسکراک رکھنا جملہ سننا شہید مسئلک بھی انہوں نے اپنے زمانے میں ایک سطر لکھی تھی اتنی عزت ملی اور پذیر آئی اس سطر کو کہ ورد دنیا میں مشہور ہوئی بین روپے پوسٹ روپے پتہ نہیں کہاں کہاں چپی آپ کو یاد ہے چھوکے نہیں کرنا انہوں نے لکھا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے یہ لکھی موسن نکوی صاحب نے تھی لیکن اللہ کی اس کائنات میں پانچ ہستیاں ہیں جن کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے ان پانچوں کا ذکر ایک کتاب میں نہیں مختلف کتابوں میں ہے میں نے تمہاری نوکری کے لیے انہیں ترتیب کے ساتھ اکٹھا کیا ہے پانچ ہستیاں پڑھی بھی نہیں جائیں گی ایک ہی سن لو تو پڑھی ہے پہلی پہلی ہستی جس کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کون ہے جبرائیل شاباز جبرائیل کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے تو ہم چپ کر گیا چھیر کے مجھے کب کہاں کیسے کس کے سامنے تین شاباز دنیا میں حسین آیا اللہ اکبر کائنات خوش وہ بھی خوش تو دل نہیں رکھتا بے دل کا دل بھی خوش اللہ نے تو دیکھا بڑی گلے اسی جال پڑھا ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ پتہ نہیں کتنے 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 لوگ کہیں گے کہ جعفر نے جا کر ہاتھ بھی باندھے پھر بھی انہوں نے شاباز نہ دی اسی جملے تھی میری پترہ کھلمی تھی پھر میں ان کو کی کر سکتا ہاتھ بھی بندہ دو آنے سامنے اسی ہاتھ باندھنے کا تو پھرم رکھ رہے نا غریب تو غریب بندہ ہوئے ہاتھ نہیں بندہ میں سلطان کربلا تو موقع ہو کے ہاتھ باندھنے مجھے شرم بھی نہیں آرے چونکہ آپ کے جگر میں حسین رہتا ہے کب کہا تین شابان کو حسین دنیا میں آئے پوری کائنات خوش ہے خدا نے دیکھا تو زیشان بھتی صاحب عرص کام پر آئے اللہ نے عرصے کہا تو کیوں کام پر آئے خوش نہیں عرصے نے کہا مالک خوش تو بہت دو تو کام پر کیوں ہے کہتا ہے کہ در سے کام پر آئے اللہ کہتا ہے تجھے کس بات کے در کہتا ہے مالک زمین پر بھوٹ چلا گیا ہے جو زمین کو میرے پراب پر کر دے گا جو پہنچا ہے اس کا حاف زمین کی طرف رہنے چاہیے جو حاف اٹھ گیا ہے اس حاف کا جو فرقا اب تک نوکر ہو گیا ہے ہاتھ اچھے جا کے جوار برگئے ہیں بری بسم اللہ بردہ بسم اللہ اچھا پھر کہہ دیتے ہیں تُس ہی کو چپ کر گئے ہاتھ اچھے جا بیا جا با رہے ہاتھ اچھے جا بیا جا با رہے ہاتھ اچھے تو سیدھی بیک ہو سہی ہاتھ اچھے تک گئے ہو یار نہیں تک گئے ہو سبیتے ہیں کریں کریں ایسا حسین زمین پر تشریف لائے اللہ نے جبرائیل سے کہا ایک حرف کا زمین کتابت نہیں ہے جو کتاب میں ہے وہی ہے حضرت اللہ مسید محمد جعفر سوش تری کی کتاب سے دو سطرے سنا رہو آپ کو حسین زمین پر ہے اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل فوراں زمین پر جا سارے کام چھوڑ جا کے میرے محبوب کو حسین کی آمد کی مبارک بات دیکھے اپنے طرف سے دیکھنا ہے میری نیابت میں جانا ہے اور جا کے میرے محبوب سے کہنا ہے کہ اگر میرا بدن ہوتا تو میں چل کے آتا ہوں بے بدن ذات ہوں میری نیابت میں جبرائیل کی مبارک قبول کرنا جبرائیل نے ایک ہزار قبیلہ فرشتوں کا شاکھ لیا ایک ہزار فرشتے نا ایک ہزار قبیلہ اور ایک ہزار قبیلے میں ایک عرب فرشتہ ہوتا ہے فرشتے تھے لوگین کے دست دیتے ہیں دو جو بھی چھپے ایک عرب فرشتہ ہوتا ہے ایک ہزار قبیلے میں ایک عرب فرشتہ جبرائیل کے ساتھ توڑی سے دو جو گا میں جانے لگا ہوں اوکی کھلو تا میربانی کرنا ناراض بھی نہیں ہونا کیونکہ توجہ ہٹ جاتی ہے ساتھ والوں کی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک عرب فرشتہ جبرائیل کے ساتھ دیوار زلقر نائم کے پاس اتر رہے تھے فرشتے زمین پر اور اسی دیوار کے پاس ایک پڑا ہوا تھا پر کٹوا کے فترس جس کا نام ہے نہ فترسہ ہے نہ فترسہ ہے فترس اس نے دیکھا فرشتے پہ فرشتہ فرشتے پہ فرشتہ جب اللہ کے بعد فیصل ہوگا ہے بس جانے لگا ہے جافر فرشتے پہ فرشتہ فرشتے پہ فرشتہ ایک عرب فرشتہ اتر رہا ہے اس نے سمیٹے پر کٹے ہوئے جبریل کے سامنے ہاتھ باندھے جبریل بھائی خیریت ہے قیامت آگئی جبریل کہتے وہ کیوں کہتے سارے فرشتے جو زمین پہ جا رہے ہیں اور ہتھ مارکتے عدلہ بھی جبریل کہتے قیامت نہیں آئی قیامت کا مالک آگیا ہے کہوں کہتا ہے حسین فتر اس ہاتھ پان کر کہتا ہے مجھے اٹھا کے لے چاہ میرا حکیم آجایا ہے حسین کی عزت کی قسم میں عباس قسمیں قسمیں شریعہ کھاتے ہیں کہ چاہت کوئی قسم پر یقین رکھ کر ہماری باپ کو تسلیم کان اور اس نے ہدایت کا دروازہ مل گئے میں پورا فیپڑا آپ کے سب دھو دے کہ حوالے کرنے لگا ہوں اس کا فیپڑا ٹھیک ہو وہ بھول پڑے یا نہیں یہ تو پھر سر مارکے چلا جائے جفر اسے پھر بھی دھلا دیتا جائے گا رات کا مات پہ پہنے ایک سو پر ایک بدنے والا ہے ایک تجربہ قبولیت و روحانیت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے خیرات ہو جائے دروازے سے خود مالکی نہ ملو میرے فون پر مزاکری شسریفہ دو کفہ دوس گھر کی نوکلی کرنے کا جو لوکر کے بھائی قبول نہ کرسکے پیرے ہاتھ میں چاہے اپنے ہاتھ کے ظلم میں معافی مدی جناب جبرین نے ایک فرشتے سے کہا اٹھا فترس کو لے چلتے خوشایر کے نانے کے باقے کلکی ہے گبارے جو سیف بخت سمند ہے فترس کو اٹھا کے چلے لگے جبرین نے پیچھے مرکہ دیکھا فترس کا موت رہ ہوا جبرین کہتے موت رہ گیا کہتے مجھے شفار مل جائے گی آخری شفارے سے روشایر لست بک ایک فرشتے کے سامنے جناب جبرائی فترس کو دیکھے گئے دیا لابا سالانیہ نے حسین نبوش میرا حسین دیا جیو 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 اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کرم داو بادلے جڑا وسے تے جگہ نہیں ملنا اللہ اکبر یار توڑی ہے جو نکل گئی کتنی راضی یہ پردش بھاڑا لی توڑے ہوتے بہتران دی صافتے ہیں بیٹھوے یاں تابوت نہ سمجھئے نہ دے جنازے نہیں اللہ اکبر اگر حسین دے کرم دے ہائے کار بیٹھے ہونا تو حسین دے کرم دے گل سناواتا جنگ نہروان فتح ہوئی نا جنگ نہروان چند جنگی قیدی حضرت مالک اشتر نے جناب امیر المومنین دی بارگاہج پیش کی تے جدی ہے نکلے گی تھی نکل جائے گی ایک قیدی تے چہرے تے علی دی نگاہ پہی علم دی کا سمجھے علی دی اکھا نہیں وہ جنت دے آبشار بڑھ گئے مالک نالائن کے ہاتھ رکھ گیا دے مولا انہوں بھی ایک کے زیادہ کیوں روئے ہو علی فرمنجل مالک تو نہیں جاندہ اس کمینے نو شیمران دے لے واہ 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 سیدنا روسنزے کاؤنڈو سے گھر والے بھی ہے ننکلے تے باہر علی دی نکل بھی نہیں ہے میرا پتروں جوان بیٹھے ہو جوانی تو فیدہ نوی صرف تیہت بارے آجے تاکہ تیری میرے ماتن دی گوہ بن جائے آلیا مخدومہ فرماتے ہیں ننو کھانا کھوا موڑ دی چھوڑ دیتی تیری زبانت گل پہ کرنا کہہ دیا نو پانی پہ آ صبح دی نماز تو بعد نا انہوں نے الملاقات کرنگے علی دی دی یا جعفر نو موت دے تیجہ انہ سارے نو حیدی خیرات دے میں اپنی جوانی تیری عائدیں لئیے یا میں مرسا یا تو حیقر سے اوہ قبولت کرنے علی پردج بیٹھ لئے صبح دی نماز پڑھ کے نا دو میں بھائی حسن اہل اسے کہہ دی خانے دے سامنے تو گزرین جو سلاخہ پکڑ کے بلا تشبیہ شمر کھڑے چوتھے قدم جو دونوں شہزادے پہنچیں جو شمر آواز دیتی ہے یہ پتہ نہیں کتنے بندے ہیں کرسل شمر حسین نووی کیا دے حسین بادشاہ اللہ اکبر سرطح مار لاؤ جوان بیٹھے ہو نراز نہ ہو جائے تو انہیں منت پہ کرنا آپ نے بستے کجھ نہیں پیامکنا حسین غریب بستے سوال پہ کرنا مقبول مجلس دے لو مقبول ازادار جو میں مل گئے ہو حسین بادشاہ وہ مصد کے جوان